چھوٹی سی غلطی پر کفر جنید کے واقعے نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی اتنی پستی کہ غلطی سے نکلے وہ بول اور اس پر کفر اور ایف آئی آر کہاں چلی گئی انسانیت وہ دین چھوڑو انسانیت ہی کوئی کہ اکیہ تھا میرے نوی نے بی اٹھارہ برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کرنے کے اے ہونے قتل ہو اے ہونے قتل ہو اے ہونے تلوار آئی اے ہونے تلوار آئی میرے نوی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا وہ تم تو اس کے امت کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا یہ اسلام ہے اتنے نیک انسان سترہ سال سے اللہ کا نام لینے والا اس پر گساخ کی تحمتیں یہ امت کیا مو دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا عبداللہ بن عبی جیسوں کے جنازے پڑھ دی کہاں چلے گا کہاں ڈوب گئے اتنا زوا اتنی ادھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں دن بھی چڑے گا دین کے نام لینے والے جب دین کو زبا کرنے پہ آ جائیں ممبر پہ بیٹھنے والے جب منفرہتوں کی آگ بڑھکانے لگ کس سے غلطی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا باقی تارک جمیلہ روزانہ مجھے چالیس سال ہو گئے بیان کرتے ہیں میں خطہ نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح میں غلطی سے کہہ گئے وہ جان بوجھ کے کہہ گئے وہ ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب منبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے عوام کا کیا تلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ وقاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا اور ہز عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا آپ نے گلی لگا لیا کفر کے نبوت کے دعویٰ میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا یہ میں زوال بتا آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس قدر فرقہ واریت نے ایک اجدہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر میرا نبی ایسے بولتا تھا میں انسان ہوں بول رہا ہوں بولتا بولتا کوئی غلط جملہ بول سکتا گستاخی کا چان بوجھ کے کرنے والا یقینا دارہ اسلام سے خار عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا گونہ گار ہے نماز کا کہ گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھل ہوئا ہے لیکن یہ کتنا تعصب ہے نفرت ہے کہ ایک آدمی کی سترہ سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا یہ کراوٹ ہے زوال ہے ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لئے فرقہ واریت ہی کافی تھی اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو زبا بنے دیا تمہارے لیے ہاتھ اٹھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پوچھ کے ہو وہ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشل کونو خردتن خاسین ہو جاؤ بندر خنزیر یہ نہیں کروں گا ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیصد کجا ماند مسلمانی بھائیو میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لئے اسے مت توڑو مسلمان بن کے رہو فرقوں میں مت بٹو اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے میرے نبی نے دعا مانگی تھی یا لین میں اختلاف نہ ہو اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے میرے نبی نے فرما اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ نہیں حج نہیں صدقہ نہیں تو کیا ہے آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے تمہارے اندر یہاں یہ جراسیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو میں تمہارے سامنے ہاں جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دیتا مسلمان بن کر رہا ہوں یہ تو جو پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے میں آج کو نہیں روتا ہوں میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا علماء آپ آپ اس میں دست و گرے بان عوام دست و گرے بان سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے نہیں سمجھے اللہ نے مٹا دیا سپین میں گیا دو تین دفعہ میں رویا ہوں حکومت کے جانے پر نہیں رویا میں اس پر رویا ہوں کہ جیس وجہ سے سپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے ممبر پر بیٹھنے والے سبب کیسے خطہ نہیں ہو سکتا کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے لکھوے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے پاک پاکیزہ زبانے ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطہ سے پاک ہے میرے بھائیو زبان کی غلطی کو کفر و اسلام اختلاف رائے کو کفر و اسلام اختلاف عمل کو کفر و اسلام کیا جواب دو گیا مسجد میں بیٹھے ہوئے چیرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے ایک صحابیہ تھے آج آپ کو کیا ہوا ہے آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی کہا کعب ما دخل جوفی ما یدخل جوف زاد کب دن مند ثلاث کعب آج تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لکمہ داخل نہیں ہو اب باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں کھجوریں گری پڑی خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہلنے کہ تُو نہیں کھاتا کہا جی مجھے بھوک نہیں آپ نے کہا مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھایا یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت کے دس سرخان زمین پہ آ سکتے ہیں فرشتے ہاتھ دھولانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں جس کو آپ نے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں وہ بیمار تھی بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ہے ایک عرب سردار بے عمران ارس کے یا رسول ہے میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر رہا ہوں عزیتہ ہے چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی تو آپ نے اپنی چادر اندر کی کہا بیٹا یہ لے دو میری چادر باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹھا آپ اندر آئے پھوچھا بیٹی سنا بیمار ہو کیا تو باپ کو دیکھ کے رونے لکھیں کہا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آگئی ہے دو امتحان آگئے طائف کے پتھر کھاکا مسکرانے والا اہود پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دو اور آپ کی آنکھوں سے بے ساخت آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی وَالَّذِي بَعْثَ عَبَاكِ بِالْحَوْقِ اُس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے اُس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے آج تیسرا دن نے تیرے باپ میں کچھ نہیں کھا پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ اہد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے قدموں پر قربان کر دو تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میرے بھائیوں میرے نبی نے سمت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اپنے گھر کو لٹا دیا قربان کر دیا آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا ہر شاہ مکمل کر کے دی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارا بعد کوئی امت نہیں آئے گی میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے بھائیو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنی منزل اللہ کو بناو اور رہبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناو جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اللہ سے جوڑ دیں گے ہماری لوٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے آخری نبی کائنات کے نبی انسانوں کے نبی چنات کے نبی آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں گوہ ایک بڑا جانور ہوتا اتنا بڑا جسے عرب چاہلیت میں کھاتے تھے ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں جو خیموں میں خانہ بدوش دو بڑوت ہے چھپکلی نمہ ایک بدوش شکار کر کے گزر رہا تھا آپ کی محفل سے گزرا کون ہے یہ کہا یہ وہ نبی ہے آیا گوہ شکار زیادہ مری ہوئی اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا کہنے گا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتاں ورنہ نہیں مانتا اور بڑے اتمنان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندہ جانور کی بولنے اور وہ ایسے مری پڑی ہے تو آپ نے کہا یا دب یا دب اے گوہ تو اس نے آنکھیں کھولی یوں سر اٹھایا لبیک وسادھائک میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے مجھے آخری نبی نے بولایا یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا من تعبد کس کو یاد کرتی ہو کس کی عبادت کرتی ہو کمن فی السماء عرش ہو فی الارد سلطان ہو فی البحر سبیل ہو فی الجنت رحمت ہو وفی النار عقاب ہو میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں حکومت زمینوں میں راست سمندر میں رحمت جنت میں عذاب جہنم میں اوہ بددودی تے چوکڑی گئی آپ نے کہا من آنا آہا من آنا میں کون من آنا میں کون تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اگلی بات اس سے بھی خوبصورت وخاتم النبیجین آپ آخری رسول ہیں آپ کے بات کوئی نہیں قد افلح من صدقك وقد خواب من قذبك جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکا اس گوہ کا اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ براد فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے چودہ صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاموں گے تو اللہ بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اگر یہ دامن چھوڑ گیا نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک سورج تو ڈوبتا ہے چاند تو گھٹا اور بڑھتا ہے سورج میں آگ ہے چاند میں داغ ہے میرا نبی بے آگ ہے بے داغ ہے وہ غروب نہیں ہوتا ہمیشہ تلو ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت ہستی حیثیت کو وجود ملا ہے کسی نبی کی صیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے ہستی تو ہستی ہے اے رہے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف قمراء غیطاء یہ نو بکرییں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں اور ایک بکرا تھا اس کا نام تیمن اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئیں میرے نبی نے تو اپنے میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے زندگی تو زندگی ہے دو گدے تھے عفیر یافور دو خچر تھے دد الفضہ چار اونٹریاں تھے ازبا جدعا شہبا قسوہ دو اونٹ تھے اسکر اور فعلب چند گھوڑے تھے یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے سب کے نام سنایا دیئے لحیف لحیف لیزاز تراز سجل سقد سبح ورد ورد مرتجز مرتجل یعصوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں ورد ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا کہ بہت حسین گھوڑا تھا میرے نبی نے آلہ سواری پہ جڑ کے تمہارے لئے راستہ دے دیا میرے نبی نے درمیانی سواری پہ جڑ کے اچھی سواری پہ جڑ کے تمہارے لئے راستہ بنا دیا کہ آلہ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے یعصوب اور ورد اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے اونٹ درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے خچر تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے گدھا اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لئے کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا معفوض ہو کسی نبی کا نسل نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی واحد نبی ہیں جن کا نصب پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکة بن الياس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن أوڈ بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبا livelihood بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناهش بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عباید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہان بن مقصر بن ناہذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قنان بن آنوش بن شیص قبینا آدم علیہ السلام والسلام یہ میرا حبیب ہے اب ایک گلا کروں چالیس سال ہوگا اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا یہ ہمیں ہم نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا محبت سکھائی محبت سکھائی اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے ایک پینی کا سوال اپنے پیسے خرش کر کے ٹکٹ پر کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا میں اپنے ٹکٹ پر آیا پہلے بھی آیا کئی سال سے آ رہا ہوں حضرت آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی کیا ظلم کرتے ہو کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ٹھیک حلیلی کسی اور کو جنت میں جانے دویا کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف رائے ہیں مسائل ہوئے ہیں کون ظالم ہے جو پاک بی بیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آگ بڑھکا سکتا کتنے دنیا میرے بیان سنتی ہے میں نہیں بڑھکا سکتا آگ بہتا ہاتھ جڑتا بھائی امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو جو تمہارا عقید ہے اس پہ قائم رہو اوروں کو کیوں ہے کون اتنا دور کرتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عبی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کر رہے کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا پی لوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے میرے نبی تو منافقوں پر میرمانت امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے کہ تمہیں موت نہیں آئے کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ جواب نہیں ہے اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے ہم نے کہاں دے دوں گے یہ کون ہے جس نے امہ عائشہ پر تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافقہ تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے بری محفل میں کہا عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا لیکن آپ نے بری محفل میں کہا آئیشہ سے وہ گھبرا گئے ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب حضم نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا آئیشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑھے ہوئے تھے اور یہ گالیے سر ام آئیشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی یہ وہ خاتون ہے یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شہدہ شاہدوں من اہلہ زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے امت کی ماں آئیشہ پہ تحمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا میرے اللہ نے گواہی تھی اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگائی اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں تم سوچو دوسری کوئی تمہاری بیٹی پہ تحمت لگا دے تمہاری بیوی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھیروگے یا کم از کم زندگی بھر کا بائی کارٹ کروگے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا قرآن گواہ بنا جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا جنہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے ہائے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید بخشش ہو جائے یہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ ہے اور آپ اہد صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے تو عمر رضی اللہ نے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے پتا ہے جانتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تُو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں ماف کر دوں گا تو میں اس کے لئے ستر دفعہ دعا کر دیتا تم نے کیا کر دیا پھر آپ نے جنازہ پڑھایا آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ جب پہنچے ہیں آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالا گیا سب کے سامنے مو سے اپنا تھوک نکال کے اس کے مو میں ڈالا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں صبح میرا سفر بھی ہے جلدی آنا ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ذلت و پستی کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں زندہ بات مردہ بات یہ کافر وہ کافر مار دو قتل کر دو ہتھ ہو گئی ہے تو آؤ بھائیوں مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہے ہیں یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں یہ تبلیغ صدیوں بعد خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا دائی نہیں ہے جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بنے کا سبق سکھایا ہمیں محبت سکھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے آٹھ سال سات سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھی انہیں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا سب کے لئے ہمیں اپنا عمل بتایا عقیدہ بتایا پختہ کیا لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا یہی تبلیغ کا پیغام ہے آؤ بھائیوں امت بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں اپنے مقاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس کسی کو دکھت ہونا تھا چھوٹی سی غلطی پر کفر جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی اتنی پستی کہ غلطی سے نکلے وہ بول اور اس پر کفر اور ایف آئی آر کہاں چلی گئی انسانیت دین چھوڑو انسانیت ہی کوئی نہیں کیا کیا تھا میرے نبی نے بی اٹھارہ برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کرنے کے اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے تلوار آئی اے ہونے تلوار آئی میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا تو تم تو اس کے امت جی کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں گے چلو بھئی دروشی پڑھو جائے لکا الحمد کما انت اہلہو فسلی علا محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ موسیقا